اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبات آج ہم خاصیات ابواب کی ابتدا کریں گے خاصیات ابواب السرف اس کتاب کی ابتدا کریں گے اس کتاب میں ابواب کے خاصے بیان کیے گئے ہیں اور اس کے اندر مختلف اسباق کے اندر اس کو ترتیب دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر اس کے 23 اسباق ہیں تو انشاءاللہ رزیز ہم ایک ایک کر کے ہر سبق کو جو ہے وہ پڑھیں گے جانیں گے کہ اس میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے اور ابھی ہم کچھ ابتدائی باتیں جو ہیں ان کے بقول تو سبق نمبر ایک ہے لیکن میں ایسے سبق نمبر ایک نہیں بلکہ اس کی ابتدائی معلومات جو ہے وہ کہتا ہوں سفہ نمبر سبق نمبر ایک اور سفہ نمبر تیرہ ہے ابتدائی واجب الحفظ باتیں ہیں یعنی وہ باتیں جن کو حفظ کرنا واجب ہے تب ہی جا کے خاصیات ابواب کی اصل میں سمجھ جائے گی خاصیات یہ خاصیت کی جمع ہے اور یہ لفظ خاصیت صاد کی تشدید کے ساتھ ہے خاصیت صاد پر شد ہے اور اس کے بعد یائے مصدری ہے اس کی اصل یوں ہے خاصیسیت اور یہ داربیت کے وزن پر ہے خاصیت خصوصیت کے معنی میں ہے اور حاشیہ فاظل لاہوری علی شرح التلخیص علی شرح التلخیص میں ہے کہ خاصیت کا خاصہ پر اطلاق بطور مبالغہ ہوتا ہے جیسے زیادن عدلن زیادن بہت زیادہ انصاف کرنے والا مبالغہ زیادتی کے لیے کہتے ہیں شدت کے لیے کہتے ہیں خاصیت کا خاصہ پر اطلاق مبالغہ کے طور پر ہوتا ہے اس میں مبالغہ پر دلالت کرنے کے لیے مصدر کو خبر کے طور پر ذکر کیا گیا ہے سرفیوں کے اسطلاع میں خاصہ کی تعریف یہ ہے کہ سرفیوں کی اسطلاع میں خاصہ سے مراد فیل میں پائے جانے والے وہ زائد معنی ہیں جو لغوی معنی کے علاوہ ہوں جیسے تحفظہ زیادن زیاد نے آہستہ آہستہ حفظ کیا حالکہ لغوی معنی تو ہے زیاد نے حفظ کیا لیکن یہاں تحفظہ کا مطلب ہوگا آہستہ آہستہ اب یہ جو آہستہ آہستہ ہے یہ حقیقی معنی سے باہر ہیں جو لغوی معنی ہے اس کے علاوہ ہیں زائد ہے یہ معنی اس مثال میں تحفظہ کا لغوی معنی تو حفظ کرنا یعنی یاد کرنا ہے لیکن اس میں باب تفعول کا ایک خاصہ تدریج بھی پائے جا رہا ہے اور یہ تدریج کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنے والا معنی تحفظ کے لغوی معنی سے ایک زائد معنی ہے اور یہی زائد معنی خاصہ کہلاتا ہے یعنی حقیقت میں تو وہ حفظی کر رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ حفظ کرنا یہ اس کی خصوصیت ہے اس کا خاصہ ہے اسی کو خاصہ کہا جاتا ہے اسی طرح آئندہ ابواب کے خواست میں غور کرنے سے یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا نوٹ آگیا ہے کہ منطقیوں کی جمعہ منطقہ کی اسطلاع میں خاصہ وہ ہے جو کسی چیز میں پایا جائے اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے جیسا کہ ناتے کو ہونا انسان کا خاصہ ہے اس کے علاوہ دوسرے کسی اور جاندار میں نہیں پایا جاتا لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہاں خاصہ کا وہ معنی مراد نہیں جو منطقی لیتے ہیں کیونکہ بساوقات ایک ہی خاصہ متعدد ابواب میں پایا جاتا ہے جیسا کہ اتخاذ ایک ایسا خاصہ ہے جو باب داربہ اور نصرہ دونوں میں پایا جاتا ہے باب داربہ اور نصرہ دونوں میں پایا جاتا ہے اتخاذ ماخذ یہاں سے بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے ماخذ سے مراد فیل کا مادہ اشتقاق ہے یعنی جس سے فیل مشتق ہوا ہے بنا ہے یعنی جس سے فیل بنایا گیا ہو خواہ وہ مصدر ہو یا اس میں جامد اس سے غرض نہیں فیل اس میں جامد سے بھی بن جاتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے صرف مصدر سے فیل نہیں آتا فیل اس میں جامد سے بھی آتا ہے تو مدلول ماخذ کسے کہتے ہیں مدلول ماخذ سے مراد وہ امانہ ہے جس پر ماخذ دلالت کرے مثلا البانت ناقا تو اس میں فیل البانت کا ماخذ لبن ہے اور مدلول ماخذ وہ ہے جس پر لفظ لبن دلالت کر رہا ہے یعنی دودھ اس پورے پیرے کو یہ جو مدلول ماخذ والا پیرہ ہے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں پوری کتاب میں یہی پیرہ جو ہے وہ استعمال ہوگا یہاں دیکھیں انہوں نے نوٹ کے اندر نیچے یہ دیا ہے کہ اس کتاب میں جہاں ماخذ کا ذکر کیا جائے گا وہاں ہر جگہ مدلول ماخذ ہی مراد ہوگا تو اس کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ یہاں پھر سے ایک دفعہ سمجھ لیں کہ مدلول ماخذ سے مراد یہ ہے کہ ماخذ پر اس کا مانا دلالت کر رہا ہے یعنی جس پر ماخذ دلالت کر رہا ہے اسے مدلول ماخذ کہتے ہیں ماخذ نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں بتایا تھا مادہ اشتقاق پیچھے آپ تعریف پڑھ چکے ہیں اب البانتو یہ البانت البانتل ناقت البانت جو ہے یہ فیل نکلا البانا البانا فیل نکلا کس سے لبنن سے لبنن اس میں جامد ہے مصدر نہیں ہے اس میں جامد ہے جس کا مانا ہے دودھ تو البانتل ناکا دودھ اوٹنی نے دودھ دیا اوٹنی نے دودھ دیا تو یہاں دودھ کے لفظ پر لبن کا معنی دودھ ہے تو اس معنی پر بغین ہی دلالت کر رہا ہے البنت تو البنت میں لبن کا جو معنی ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے جو یہاں مراد یہ ہے کہ ماخذ جو ہے جس سے وہ فعل نکلا ہے وہ ماخذ اپنا معنی فعل کے اندر ظاہر کرے ماخذ اپنا معنی فعل کے اندر ظاہر کر دے آگے کہتے ہیں خاصیات کے معنی کیا ہے خاصیات زمن میں بیان کیے جانے والے تمام معنی سماعی ہیں خاصیات کے زمن میں جو بیان کیے جانے والے معنی ہیں وہ سارے کا سارے سماعی سنے سنائے معنی ہیں کیا اس کو اس میں دخل نہیں ہے جیسے ظروفہ سے ازرافہ ناصرہ سے انصرہ نہیں بنایا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ امام اخفش کے اس قول کو رد کر دیا گیا جس میں انہوں نے اعلام و اراء پر قیاس کرتے ہوئے ازنہ اور احسابہ کہا شرح شافی ابن حاجب ایک سے زائد خواس یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی فعل میں ایک وقت میں ایک ہی خاصہ پایا جائے بلکہ ایک وقت میں ایک سے زائد خواس بھی پائے جا سکتے ہیں جیسے اخرج تو زیدن میں نے زید کو نکالا اس میں تعدیہ اور تسییر دونوں خواس پائے گئے ہیں یہ تعدیہ اور تسییر کی بحث ہم آگے چل کر پڑھیں گے تعدیہ تو ظاہر ہے اور تسییر اس طرح کے اس کا معنی ہوا جعل تو زیدن جعل تو زیدن زا خروجن یعنی میں نے زید کو نکلنے والا بنایا تعدیہ اور تسییر یہ دو معنی اس کے اندر پائے جائیں یعنی ایک فعل میں ایک وقت دو دو معنی بھی پائے جا سکتے ہیں خاصیات ابواب کو بیان کرنے کا طریقہ کار واضح رہے کہ کتابوں میں خاصیات کو عام طور پر دو انداز سے بیان کیا جاتا ہے پہلا کوئی سیغہ ذکر کر کے اس کے تحت ایک یا مختلف خواست کا نام لے کر صراحتاً بیان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی جس طرح علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی شرع قائد کی عبارت میں انہوں نے یہ تفصیل بیان کی ہے تو یہ باب الحمدللہ المتوحد کی جو المتوحد ہے اس پر وہ بیس کر رہے ہیں تو یہ باب استفعال سے ہے ساری صورتی ہے تو کہتے ہیں دوسرا معنی دوسرا معنی تکلیف ہے اور وہ کسی صفت کے ساتھ متصف ہونے میں مشکت اٹھانا ہے جیسے تحلمہ یعنی اس نے بتقلف بردباری اختیار کی تیسرا معنی سہرورت ہے اور وہ یہ کہ بظاہر بلا سنع سانے یعنی کسی بنانے والے کی بناوٹ کے بغیر ہی کسی شیعہ کا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا جیسے تحجرتین یعنی آگ پر پکائے بغیر گارہ پتھر بن گیا آگ پر پکا نہیں بغیر پکے ہی پتھر بن گیا گارہ خاصیات کو بیان کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی سیگہ کو ذکر کر کے اس کی خاصیت بغیر نام لیے اشارتن میان کی جائے جیسے اس کی ملامت کرنے کا وقت آ گیا اس مثال میں اے حانا ایلانا کے الفاظ ذکر کر کے باب افعال کی خاصیت حینونت کو اشارتن بیان کیا گیا ہے اے حان حان سے حینونت ٹھیک ہے جی اشارتن بیان کر دیئے گا نام ذکر نہیں کیا یہاں سے آگے جو ہے وہ استلاحات شروع ہو رہی ہیں اب ہم یہاں سے آگے استلاحات پڑھیں گے تو اس کے لئے اگلا سبق شروع کرتے ہیں